نمستے بچوں پہلی ککشا کے بچوں کا ڈی جی سکول میں سواگت ہے بچوں آج ہم آپ کے ساتھویں پارٹ جس کا نام ہے کیا ہے لمبا کیا ہے گول تو بچوں اسکرین پہ آپ دیکھ لیجئے کیا ہے لمبا کیا ہے گول تو اس پارٹ کی آج ہم شروعات کریں گے اور چلیے آپ سب بھی میرا ساتھ دیجئے بچوں سہ پنگتیوں کی ایک قویتہ کے سمان ہے کیا ہے لمبا کیا ہے گول تو اس میں ہے بچوں کیا ہے لمبا کیا ہے گول آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کیا ہے لمبا کیا ہے گول جلدی بول جلدی بول بچوں آپ کو جلدی جلدی بولنا ہے بانس ہے لمبا ناری الگول جلدی بول جلدی بول کتنی اچھی رائمیں ہیں نا بچوں اس میں کیا ہے لمبا کیا ہے گول جلدی بول جلدی بول بانس ہے لمبا ناری الگول جلدی جلدی یاد ہو جائے گا بچوں آپ لوگوں ساتھ دیجئے میرا ہے نا بانس ہے لمبا ناری الگول جلدی بول جلدی بول بچوں اسکرین پہ دیکھتے جائیے گا بہت ساری تصویریں بھی یہاں بنی ہوئی ہے اور ان تصویروں کو میں نے خوب سندر سندر تصویریں بھی آپ لوگوں کے لیے انہی تصویروں کا دوسرا پرتی روپ دیکھئے میں نے لیا ہوا ہے چلیے دیکھ لیتے ہیں یہ ہے بچوں بانس 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 تو ہمارے راج میں بہت سارے جگہوں میں پائے جاتے ہیں بانس بچوں بہت سارا کام بھی آتا ہے نا یہ یہ گھر بنانے کے کام میں بھی آتا ہے اور پوجہ کے پنڈال سجانے کے کام میں بھی آتا ہے اور بہت ساری چیزیں بھی اسے بنتی ہے نا سوب دورہ بہت ساری چیزیں اسے بنتی ہے بچوں یہ بانس ہے دیکھئے بہت لمبے لمبے اس کے ہوتے ہیں یہ پیڑ نہیں ہوتا ہے بچوں بانس جو ہے نا یہ دنیا کی سب سے لمبی غاس کہی جاتی ہے ٹھیک ہے پہلے تو یہ چھوٹا ہوتا ہے پھر دھرے دھرے کافی لمبا ہو جاتا ہے بچوں ہے نا بچوں آگے بڑھتے ہیں دیکھو یہ ناریل ہے نا تو ابھی ابھی بتا رہا تھا نا میں نے بانسے لمبا ناریل گول جلدی بول جلدی بول بچوں چیترے کو دیکھتے جانا ہے اور کچھ کچھ نیا آپ لوگوں کو بھی بتانا ہے سیب ہے گل کیلا ہے لمبا سیب ہے گل جلدی بول جلدی بول اسی طرح سے آپ لوگوں کو کچھ کچھ نیا نیا جوڑنا بچوں کیلا ہے لمبا سیب ہے گل کیلا ہے لمبا سیب ہے گل جلدی بول جلدی بول کیلا ہے لمبا سیب ہے گل اسی طرح سے بچوں آگے بڑھتے جانا ہے نا یہ کیا ہے بول گیند ہے نا یہ گیند ہے اور یہ کیا ہے بچوں یہ سنترہ ہے بچوں یہ نیمبو ہے یہ ہے پہیا اور یہ ہے ہمارے کھانے کی روٹی اور یہ ہے آپ کے سٹ کا بٹان ہے نا اور یہ سٹ کا بھی ہو سکتا ہے فراگ کا بھی ہو سکتا ہے بچیوں کا ہے نا اور یہ ہے گاجر ہے نا ٹھیک ہے بچوں اسی طرح سے آپ لوگوں پڑھنا ہے کیا ہے لمبا کیا ہے گل جلدی بول جلدی بول گاجر ہے لمبا بٹن ہے گل اسی طرح سے گاجر ہے لمبا بٹن ہے گل جلدی بول جلدی بول ایسے بھی ہو سکتا ہے گاجر ہے لمبا بٹن ہے گل جلدی بول بچوں یہ بچہ بلائنڈ ہے نا اس کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں یہ اس کے ہاتھ میں جو ایک چھڑی ہے نا اس چھڑی کے سہارے جلتا ہے یہ وائٹ رنگ کی چھڑی ہے نا اور یہ بچہ یہ یہ کیا ہے بچوں یہ ہے بچوں یہ بیٹھ ہے کیکیٹ کا یہ تو بیلن ہے جسے روٹی بیلی جاتی ہے یہ تو لوکی ہے بچوں یہ چوکی بیلن دونوں ہے یہاں چلیے ہم لوگ آتے ہیں کیا ہے لمبا کیا ہے گل جلدی بول جلدی بول چوکی ہے گل بیلن ہے لمبا چوکی گل بیلن ہے لمبا چوکی گل جلدی بول جلدی بول بچوں گاؤں میں ہے نا کمڑا بچوں یہ ناس پاتی اور یہ بچوں ہو گیا لوکی لمبے والی یہ تو سی سی بوتل ہے یہ بھی بوتل ہے لمبا یہ کیلا ہے اری کیلا ایسا کیلا میں نے چننے میں دیکھا تھا بچوں یہ لال رنگ کا کیلا ہے ہے نا لیکن اندر تو سواد وہی ہے بچوں تو چلیے ہو گیا اب آگے تھوڑا ہم لوگ بڑھتے ہیں یدی آپ تار یا خجور کی طرح بہت لمبے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا بچوں یہاں آپ سے سوال پوچھا جا رہا یدی آپ تار یا خجور کے سمان دیکھیں یہ تو تار یا خجور کے سمان لمبے نہیں ہیں یہ مہود ہے لیکن یہ مہود ہے بھی بہت لمبے ہیں ہے نا یہ دنیا کے سب سے لمبے بیکھتی ہیں ہے نا تو جدی ہم لوگ تار کے سمان ہو جائے دیکھیں یہ ہے تار کا پیڑ ہے نا تار کا پیڑ بہت انچا بہت لمبے دیکھیں یہ تار کا فل ہے ہے نا اس کو کھاتے بھی ہیں تار سے تو تیل بھی نکلتا ہے اس کو پام وائل بولا جاتا ہے بچوں اور یہ تو خجور ہے گاؤں میں آپ نے دیکھا ہے ہے نا یہ دیکھیں خجور کھانے کا ہے نا کتنا اچھا ہے نا تو جدی ہم لوگ تار یا خجور کی طرح اونچے ہو جائیں تو کیا ہوگا بچوں پھر گھر کا دروازہ چھوٹا ہو جائے گا نا پھر ہم لوگ کیسے اس میں پرویس کریں گے اسکول کا دروازہ بھی چھوٹا ہو جائے گا ہم لوگ کیسے اس میں پرویس کریں گے اور بینچ میں کیسے بیٹھیں گے ہے نا تو چلی آپ لوگ بھی سوچئے گا کہ جدی آپ تار یا خجور کی سمان اونچے ہو جائیں تو کیا ہوگا اسی طرح سے بچوں اب اگلا سوال دیکھئے کیا آ رہا ہے ایسی سبجیوں کے نام بتائیے جو لمبی بھی ہے اور گول بھی اچھا لمبی بھی اور گول بھی ایسا ہوتا ہاں ہوتا ہے دیکھئے بچوں یہ لمبا بیگن اور یہ گول بیگن دیکھیں نا بچوں یہ دیکھئے گول بیگن لمبا بیگن یہ دیکھئے ہے نا اس کو انگلیس میں برینجل بولتے ہیں دیکھئے کتنا لمبے والے بیگن بھی کتنے سارے فلے ہوئے ہیں اور گول والے بیگن بھی کتنے سارے فلے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے لوکی دیکھیں لوکی کتنا لمبا ہے بچوں دیکھئے اور یہ لوکی گول اور اسی طرح سے پپیتا لمبا پپیتا اور گول پپیتا اس کی بھی سبجی بنتی ہے اب بچوں آگے ہم لوگوں کو ملانا ہے لمبا اور گول تو چلیے ہم لوگ اس کو ملاتے ہیں بچوں ہے نا تو چلیے ہم لوگ ملا لیتے ہیں کیسے ملائیں گے اس کو اس کو ہم لوگ دیکھو بچوں ایسے ملائیں گے اب یہاں پہ لمبا جہاں جہاں لکھا ہوئے نا اس کو ہم لوگ ایسے دیکھیں یہ لمبا ہو گیا لمبا کو لمبا سے ہم نے ملا دیا لازے لمبا ایسے پہچانی ہے آپ لوگ ہیں اس کے بعد میں یہ سب سے نیچے جو ہے دھاگا یہ بھی لمبا اور یہ چھڑی بھی لمبی تو اتنی لمبی لمبے ہو گئے سب کچھ اب گول میں کیا ہے بچوں گول میں ہے یہ کریکیٹ کا بول بول ہے گیند ہے ہاں نا اور یہ نیمبو ہے اور یہ ٹرماٹر ہے اس سب کو ہم نے ملا دیا دیکھ لیے نا بچوں اب پھر آگے بڑھتے ہیں یہ لیجئے آگے کیا ہے چیتر کو اس کے نام سے ملائیے ہاں جلور ملائیں گے اس کام میں تو بڑا مجا آتا ہے بچوں اس کام میں خوب مجا آتا ہے ملانے میں نا آپ لوگ پینسل لے لیجئے اور اپنی کتاب میں ہی ملائیے نا سب سے اوپر میں کیا ہے بچوں بھتک ہے بہت سے بھتک ہوتا ہے نا تو پورا پڑھنا نہیں بھی جانتے ہیں نا تو بہت سے پہچانی بھتک دیکھئے یہ بہت سے بھتک پہ سے پتنگ ہوتا ہے نا بچوں پہ سے پتنگ ملا دیا اور فہ سے فل تو ملا ہوا ہے بچوں چلو اس کو بھی ملا دیا اس کے بعد بھو سے بھالو ملایا اور مہ سے مچلی ملا دیا تو سب ہی مل گئے بچوں اچھا ہے نا چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور کیا ہے اور ہمیں کیا کیا دیکھنا ہے چلیے دیکھ لیتے ہیں بچوں اس میں ہے اکشر پہچانی اور گھیرہ لگائیے اچھا کون کون سے اکشر پا فا با بھا ما اچھا تو چلیے ہم لوگ گھیرہ لگاتے ہیں گھیرہ لگاتے ہیں بچوں پا دیکھیں پتنگ ہے نا اور اس میں دیکھیں کپ لکھا ہوا ہے تو پا کو گھیرہ لگا دیئے پنکھا لکھا ہوا ہے اس میں بھی پا کو لگا دیئے فا سے فا سال فا بچوں فل پھر اس میں فن ہے نا اسی طرح سے بچوں آپ لوگ گھرہ لگائیے گا میں ایسے ٹیک لگا دیتا ہوں نا دیکھیں بکری بس بطر بھا سے بھاعت بھاگت ہے نا اور بھالو اسی طرح سے ماں سے مگر مٹر مچھلی ملا دیئے بچوں اسی طرح سے آپ لوگ ملا لیں گے نا اب کیا ہے بچوں بچوں ایک طرح کی سبدوں کو ملائی ہے واہ کتنا مجاتا ہے ایسا کرنا نا بچوں چلیے پھر ملاتے ہم لوگ دیکھیں پہیہ کو پہیہ سے تو ملایا ہوا ہے بٹن کو ملاتے ہیں بٹن سے واہ گھڑی کو ملا دیا گھڑی سے پہچان پہچان ان کے دیکھ دیکھیں نا بلہ کو بلہ سے بیلن کو بیلن سے اور مٹر کو مٹر سے واہ تو مل گیا آگے ہے تبلہ 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 دیکھیں تبلہ مل گیا تھرمس یہ تو سب سے نیچے میں ہے اس کو ملا دیا اس کے بعد ڈمرو ڈمرو اس سے تھوڑا اوپر یہ ڈمرو بھی ملا دیا اس کے بعد بچوں ڈھکن ڈھکن کو ملایا پھر نل چلیے نل بھی ملا دیتے ہیں تھاگ یہ لیجئے تھاگ کو بھی ملا دیا ہے نا اتنا ہم نے کر دیا اب کیا ہے یہاں تو بچوں لیخنا ہے دیکھ دیکھ کر لکھ لیجئے گا بچوں بڑھیاں سے ساپ ساپ دیکھیں اوپر میں لکھا ہوا کپ کپ کھا گا کھا گا کھا گا جا گا جا گا بچا بچ گا پا گا ایسے کر کے آپ لوگ اچھا سے لکھئے گا ساپ ساپ ہے نا اور بچوں آپ کا یہ پارٹ پورا ہو گیا اچھا لگا ہوگا بچوں آپ لوگوں کو کیا ہے لمبا کیا ہے گول ہے نا پارٹ بڑا روچک ہے کچھ سبجی ایسے ہوتے ہیں جو لمبے بھی ہوتے ہیں ہیں اور گول بھی ہوتے ہیں ہے نا یہ سب ہم لوگوں نے جان لیا ہے تو چلیئے اس پارٹ کو ہم لوگ یہیں پہ سماعت کرتے ہیں آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ٹھیک ہے اور پھر جتنے بھی اس چپٹر میں questions ہیں جہاں جہاں بھرنا ہے جہاں جہاں ملانا ہے آپ ملا لینا ٹھیک ہے بچوں تو سماعت کر دوں نا اس چپٹر کو یہاں پہ ٹھیک ہے بچوں دھنیواد ملاغی ملاغی